اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے جو نظر آتا ہے بعض اوقات صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے ظاہری خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی اصل خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے صورت نہیں سیرت دیکھنی چاہیے یقین مانئے ہم سب اپنے بچپن سے یہ رٹے رٹائے جملے بولتے اور سنتے ہیں مگر حقیقی زندگی میں جب شریع کے حیات کے انتخاب کی باری آئے تو اپنی طرف سے اپنے لئے ہیرہ ہی ڈھونٹے ہیں بس اگر آپ نے بھی زندگی میں کولو فیل کے استعزاد کا سامنا کیا ہے تو میری آج کی یہ دلچسپ کہانی آپ کے نام اس دن بھی وہ چاروں کالش کے گیٹ کے گرد پریشانی کے عالم میں چکر لگا رہی تھی آج فورتھئر کا پہلا ویپر تھا اور ان کے گروپ کی روحے روان اور پانچویں میمبر ابھی تک غائب تھی پیپر شروع ہونے میں کچھ ہی دیر واقعی تھی کالش کا گراؤن بھی آہستہ آہستہ خالی ہوتا جا رہا تھا لڑکیاں کمروں کا رکھ کرنے لگی وہ چاروں بھی مایوس ہو کر پلٹنے کو تھی کہ ادھ کھلے گیٹ سے تیز تیز قدم اٹھاتی سارا اندر داخل ہوئی چاروں کی رکوی سان سے بحال ہوئی تیزی سے سارا کی طرف لپتی آفیہ چھوٹتے ہی بولی کہاں مر گئی تھی ہم کب سے انتظار کی سولی پہ چڑھے لٹک رہے ہیں سارا ماتے پی آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگی اب کچھ مو سے پھوٹو بھی اتنی دیر کیوں ہو گئی آئشہ کی اکتا کے کہنے پر سارا نے ان کے چہروں پہ ایک نظر ڈالی اور مسکراہت دباتے ہوئے بولی اب میں آگئی ہوں اس لیے اپنی بوتھیاں سیدھی کر لو اور رہا مسئلہ لیٹ آنے کا تو ہوا کچھ یوں بابا کو صبح اچانک ہی کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا لہٰذا وہ صبح ہی صبح نکل گئے بجاہت بھائی گھر پہ تھے میں نے ایک سو ایک طریقے آزما کر انہیں بستر سے نکالنے کی کوشش کی مگر انہوں نے بھی میرے ایک سو ایک طریقے ناکام بنا کر بستر سے نا نکلنے کی اپنی قسم کو پورا کیا انہوں نے کہا یہ تو صرف ایک پیپر ہے تو مگر چاند پہ قدم رکھنے والی پہلی عورت ہوتی اور مجھے تمہیں چاند گاڑی میں سوار کر کے ساتھ لے جانا پڑتا تو بھی میں اپنی نین کو نہ چھوڑتا بجاہت بھائی کے اس صلوق پر کچھ دیر تمہیں آنسو بہاتی رہی پھر محترمہ اینہ کے گھر فون کیا کہ میرے راستے سے ہی گزرتی ہے تو مجھے بھی ساتھ لے جائے آنٹی نے بتایا بی بی صاحبہ تو گھر سے نکل چکی ہیں پھر کون چھوڑ کے گیا تمہیں اینہ نے بے چین ہو کر پوچھا تو سارا مائنی خزنداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی اور ایک دم سے جھومتے ہوئے بولی اور کون میرے پیارے اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی چاروں بھائی اکواک بولی مجاہد بھائی سارا بولی بلکل ٹھیک میں نے مجاہد بھائی کو ان کے اسپطال فون کیا فوراں آئے مجھے کالیج چھوڑ کر آئے بس یہ تھی میری رام کہانی لیٹ آنے کی اب تم لوگ بتاؤ پیپر کی تیاری اچھے سے کی ہے نا حسبے دستور بھائی پرانا اصول سارا نے کہکہ لگایا پوزیشن لے کے پریشان نہ ہونا اور فیل ہو کر بدنام نہ ہونا چاروں ایک ساتھ بولی اور ہستے وے کلاس روم میں داخل ہو گئی تھوڑی دیر تک تو کلاس میں حلچل مچی رہی جیسے ہی سب لڑکیوں کو اپنے رول نمبر کے حساب سے سیٹ مل گئی سب سکون سے بیٹھ گئی کلاس میں عجیب طرح کی خاموشی تاری ہو گئی پیپر سے پہلے والا خوف سب پر تاری تھا کوئی دل ہی دل میں دروش شریف پڑھنے لگی تو کوئی آیت الکرسی وہ حیران ہو کر سارا کو دیکھنے لگی آفیہ بولی کیوں پہلے تو مجاہد بھائی یہ ہونی چاہیے سارا کوک کا ایک گھون پڑھتے ہوئے اتمنان سے بولی شادی تو پہلے مجاہد بھائی کی ہوگی مگر بجاہد بھائی اپنی ایک کولیک کو پسند کرتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں ان کے رشتے کا اعلان کر دیا جائے تاکہ خاندان کے لوگ ان پر نظر نہ رکھیں شادی بعد میں ہوتی رہے گی ویسے ہم مجاہد بھائی کے لیے بھی لڑکی تلاش کر رہے ہیں مگر مجاہد بھائی کے مقابلے کی شاندار سی لڑکی تلاش کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا اینہ کو چھوڑ کر باقی تینوں نے تیوی چڑھا کر سے دیکھا آئیشہ فوراں بولی ہم چار چار خوبصورت خوبصیرت لڑکیں تمہارے سامنے بیٹھی ہیں کیا تمہارے ان بڑے بڑے دیدوں میں ہم میں سے ایک بھی نہیں سمائی کہ تم اپنے پیارے مجاہد بھائی کے لیے لڑکی تلاش کرتی پیر رہی ہو نمک حرام میرے پیسو سے خریدی ہوئی کوک پی رہی ہو اور میری ہی پیٹ میں چھوڑا گھوم رہی ہو آفیا نے سارا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوک چھین کر میز پر پٹکی سارا بڑی مشکل سے حسی پر کابو پاتے ہوئے بولی بت نمیزو تمہیں شرم نہیں آرہی اپنے رشتے کے لیے میرے ترلے کرتے ہوئے مجاہد بھائی کے لیے اگر تمہارے پاؤں بھی پڑھنا پڑے تو ہمیں لاج نہ آئے رابیہ کی بات پر پانچوں کا مشترکہ کہکہ فضاء میں گنجا تھا فرسٹ یر میں تشکیل پانے والا یہ گروپ اپنی دوستی کی چوتھی سالگرہ منانے والا تھا ان کے ذاتی خیال کے مطابق ایسا خوبصورت اور خوبصورت گروپ اس کالج میں نہ آیا تھا اور نہ آئے گا اس گروپ میں شامل آئیشہ اور رابیہ کزنز تھی رابیہ اکلوتی بہن تو آئیشہ کا صرف ایک چھ سالہ بھائی تھا ان دونوں کو اکثر یہ گلہ رہتا کہ ان کے خاندان میں کسی کی دو سے زیادہ اولاد نہیں لڑکے تو خال خال ہی نظر آتے ہیں اور کوئی جوان کزن تو شاید ڈھونڈے سے ایک آدھ ہی ملے اور وہ بھی نکمہ آفیہ اوپر تلے کی دو بہنیں تھی اور بھائی ہونے کے عزاز سے یہ بھی محروم تھی اب رہ گی اینا تو اس کے دو بھائی تھے مگر وہ بھی کم سن صرف سارہ تھی جس کے دو عدد جوان قابل برسے روزگار بھائی تھے جن کا ذکر خیر اکثر اس کی زبان پہ ورد کی طرح جاری رہتا بھائی تو اس کے دو تھے مگر مجاہد بھائی کی بات ہی کچھ اور تھی بقول سارہ کے روئے زمین پر پائے جانے والی ہر خوبی بڑی آسانی سے مجاہد بھائی میں ڈھونڈی جا سکتی تھی سارہ نے تو ہوئے سنبھالتے ہی پہلا کام شاید مجاہد بھائی سے متاثر ہونے کا کیا تھا مگر اب وہ اپنے ساتھ ساتھ ان چاروں کو بھی مجاہد بھائی کے متاثرین کی لسٹ میں شامل کر چکی تھی جب سے سارہ مجاہد بھائی کی شادی کا ذکر کرنے لگی ان کی نیتوں میں بھی اچھا خاصا فطور آنے لگا تھا اب انہیں مجاہد کے ساتھ بھائی لگانا زہر لگنے لگا دنیا میں موجود ساری عورتوں میں مجاہد بھائی کی بیوی سب سے خوش قسمت ہوگی تیسے پیپر سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ سب تھوڑی تھی کے لیے گپ شپ کرنے لون میں آ کر بیٹھی تو سارہ نے ایک نیائن کشاف کیا پدا نہیں یہ خوش قسمتی کس کے حصے میں آئے گی آفیا نے ایک لمبا سانس کھینچا اگر تم لوگ سلا صفائے سے یہ معاملہ تیہ کرلو نا تو یہ خوش قسمتی تم میں سے کسی ایک کے حصے میں آ سکتی ہے سارہ نے ایک پرسوش نظر سب کے چہروں پر ڈالتے ہوئے بولا فضول باتیں نہ کرو اس طرح کے معاملات بڑے تیہ کیا کرتے ہیں اینہ نے اسے ٹوکا میں فضول بات نہیں کر رہی تم سب تو جانتی ہو مجاہد بھائی نے لڑکی پسند کرنے کا اختیار مجھے دے رکھا ہے اور میری پسند کیوں ہی لڑکی پہ نہ تو مجاہد بھائی اعتراض کریں گے اور نہ ہی ماما بابا پھر اس میں حرج ہی کیا ہے اگر میں بھابی کے طور پر اپنی کسی دوست کو پسند کرلوں انجان لڑکی کی بجائے اگر تم میں سے کوئی میری بھابی بنے گی تو مجاہد بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت اچھا لگے گا یہ سننے کی دیر تھی رابعہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی ساتھیو پھر کیا سوچا تم نے کون اپنی پیاری سارہ کے لیے یہ قربانی دیکھ کر سر فروشوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہے میں دعوے سے یہ کہہ سکتی ہوں اس عظیم قربانی کے بعد اس کا نام سنہر حروف میں لکھا جائے گا اور قوم کے بچے اسے مادر ملت سانی کے نام سے یاد رکھیں گے ساتھیو یہ سوچنے کا نہیں عمل کرنے کا وقت ہے آخر میں اس نے اپنا مخصوص جملہ دھورایا اسی میں ہماری بقا ہے چاروں تالیاں بجانے لگی ہم میں سو تو معلوم نہیں کسی کو مادر ملت سانی کا خطاب ملے گا یا نہیں مگر جیسی دھانسو تقریر تم نے جھاڑی ہے نا بے نظیر سانی کا لقب حاصل کر ہی لوگی تم سب نے ہی آفیا کی تائد کی اگلے پیپر کے بعد سارہ نے ان سب کو پھر سے گھیڑ لیا کیا تم واقعی سیریس ہو ہم تو مزاق سمجھ رہی تھی آئیشہ حیرت سے بولی تم لوگ یقین کر لو میں بالکل سیریس ہوں اس جیز را باری باری اپنے خیالات کا اظہار کرو وہ اپنی مسکراہت دباتے ہوئے بولی تب ہی رابین ان کے شاف کیا اسے تو اس کا اکلوتا مامو ذات پر پوس کر چکا ہے اور وہ بھی دل و جان سے اس پر فدا ہے چاروں نے حیرت اور غصے سے اسے گھورا اور میسنی کا خطاب دے ڈالا چلو آئیشہ بیوی تم بتاؤ سارہ کا روح اب اپنی دوسری دوست کی طرف تھا دراصل میں تو مجاہد بھائی سے شدید متاثر ہوں اور سمجھتی ہوں کہ وہ لڑکی دونے کی خوش قسمت ہوگی جو ان کی بیوی بنے گی مگر کیا کرو ہمارے یہاں برادری اور ذات سے باہر رشتہ نہیں کیا جاتا وہ اپنے گالوں پہ آئے مسنوعی آنسو صاف کرنے کی اداکاری کرنے لگی اب آفیا اور اینہ بچی تھی آفیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا بھلا وہ اپنے مو سے کیسے اینہ کو منع کرتی اس سے پہلے ہی اینہ بول پڑی میں آفیا کے حق میں اس کرسی سے دست بردار ہوتی آفیا نے چیخ مار کر بے ہوش ہونے کی مسنوعی اداکاری کی اور سارا کی گود میں گر پڑی مجھے یقین نہیں آرہا قسمت مجھ پہ یوں مہربان ہو سکتی ہے سارا نے اسے دونوں کندوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اللہ کا شکر ہے یہ معاملہ تو تیپ آیا اب دوسرے معاملات بھی انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تیپ آ جائیں گے سب نے با آواز بلند آمین کہا اگرے دن سارا گر سے داخل ہوئی تھی کہ کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا پلٹ کر دیکھا پھولی سانسوں کے ساتھ آفیا کھڑی تھی کیا ہوا سارا نے بکلا کر پوچھا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں آج چھوڑنے کو نہ آیا تھا آفیا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا مجاہد بھائی آئے تھے کیوں کیا ہوا سارا نہ سمجھنے والے انداز میں بولی اس لئے تو میرا یہ حال ہو رہا ہے آج میں نے دیکھا ہے کتنے شاندار لگ رہے تھے ان کے کالے سیاہ بال اتنا لمبا قد مجھے تو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آ رہا آفیا قدر شرماتے پہ بولی کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو مجاہد بھائی تمہیں پسند آگئے سارا کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گی ہاں تو اور کیا بس توڑا افسوس ہے سامنے سے نہیں دیکھ سکی پیچھے سے ہی اتنے اچھے لگے اگر سامنے سے دیکھ لی تھی تو میرا کیا حال ہوتا میں انہیں دیکھنے کو بھاگی بھی تھی مگر وہ گاڑی دوڑا کر لے گئے آفیا نے افسوس سے سر ہلایا سارا نے اسے تسلیل دی چلو کوئی بات نہیں پھر کبھی دیکھ لینا کچھ دیر بعد جب وہ تینوں بھی آ گئیں تو آفیا پھر یہی تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ گئی مجاہد بھائی کو دیکھنے کا اشتیاق تو سب کو تھا مگر اب چونکہ آفیا ایک نئی حیثیت اختیار کر گئی تھی اس لئے سب کو خیال آیا اب اس کو مجاہد بھائی کو کم از کم ایک بار تو ملے نہ چاہیے پھر بڑی سوچ بچار کے بعد رابیان اس کا حل نکالا مجاہد بھائی جس ہسپتال میں کام کرتے ہیں تمہارے گھر سے تو کچھ دور ہی ہوگا آخری پیپر سے پہلے یہ جو درمیان میں چار چھوٹیاں ہیں نا تم ان چھوٹیوں کا فائدہ اٹھاؤ کسی دن ٹائم نکال کر ہسپتال چلی جو اور بہانے سے مجاہد بھائی سے ملاؤ ہیلو ہائی کر لینا بس اتنا سا کام ہے اتنا کیا سوچنی کی بات ہے کیا خیال ہے اس نے سب کی طرف تائد طرف نظروں سے دیکھا تو سارا سمیت سب نے ہی اس بات میں سر ہلا دیا بس پھر ٹھیک ہے میں آخری پیپر والے دن تم سب کو ریپورٹ دوں گی کافی دیر تک جب وہ نہ آئی مایوس ہو کر کلاس روم میں آگئی ابھی پیپر شروع ہی ہوا تھا کہ آفیا بھی کلاس روم میں داخل ہوئی چاروں پر نظر ڈالے بغیر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی پیپر کیا چاروں دل ہی دل میں حیران ہوتے ہوئے پرچہ حل کرنے میں مشہول ہو گئی آفیا پیپر کے بعد کالج گیٹ کی طرف تیزی سے جاتھی آفیا کو سارا نے پیچھے سے پکارا باقی تینوں بھی سارا کی پیچھے پیچھے تھی آفیا نے پلٹ کر ایک تیز نظر سارا پر ڈالی اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی کیا ہو گیا اتنی جلدی کس بات کی ہے پہلے تو تم ایسے نہیں کرتی سارا اس کے قریب آتے ہوئے بولی رابیہ آئیشہ اور اینہ بھن کے پاس کھڑی ہوئی خیریت تو ہے تم صبح بھی اتنی لیٹ آئیں اور اب بھی جلدی جا رہی ہو کیا مسئلہ ہے رابیہ نے بے چانی سے پوچھا مسئلہ تو کوئی نہیں بس پیپرز کی تھکن ہے اس لیے جلدی جلدی جا رہی ہوں آفیا اللہ پروائی سے بولی کوئی بات تو ہے صبح بھی تم نے ہم میں سے کسی سے سلام دعا نہیں کی اب بھی بغیر ملے جا رہی ہو پہلے تو ایسے نہیں کرتی پہلے ایسے اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی نہیں تھی کہ میں نے دھوکے بعد لڑکی سے دوستی کر رکھی ہے چاروں ناس سمجھی کے عالم میں سے دیکھنے لگی سیدھی بات کرو آخر ہوا کیا ہے آفیا نے غصے سسارہ کے طرف دیکھا اور بولی پوچھو اس عزیزت جان دوست سے جو مجاہد بھائی کی اصلیت ہم سے چھپائے ہمارے سامنے دن رات مجاہد مجاہد کرتی رہتی تھی کیا اس نے کبھی ہم میں سے کسی کو بتایا کہ اس کے پیارے مجاہد بھائی اصل میں کتنے بدصورت ہیں وہ تو میں اس کے کہنے پہ اس دن انہیں دیکھنے اسپتال چلی گی اف میرے خدا وہ میں ہی جانتی ہوں اس دن انہیں دیکھنے کے بعد کس طرح گھر واپس پہنچی صدمے سے میرا برا حال تھا اتنا بڑا دھوکہ سفید پرتے چہرے کے ساتھ نڈھال ہوتی سارہ کو اینہ نے کندوں سے تھام دیا وہ بھی یقین نظروں سے آفیا کو دیکھ رہی تھی میں بتاؤں تم لوگوں کو یہ جو ہر وقت سارہ شیخیاں مارتی اپنے بھائی کی تو اس کی اصلیت کتنی بھیانک ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ میں نے کیسے بنا دیکھے سارہ کی باتوں پر آکے اس پر یقین کر لیا سارہ بے جان قدموں کے ساتھ زمین پر ڈھائے گئی شیٹا پاپیا اب ایک لفظ نہ کہنا اینہ غصے سے کہتے ہوئے زمین پر بیٹھی سارہ کو جن جھوڑنے لگی میں تم سے پوچھتی ہوں سارہ تمہاری جررت کیسے ہوئی تم نے مجھے اپنے اس خوف صورت بھائی کی بیوی بنانے کا سوچا ساری زندگی کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی لڑکن کے لیے مان گئی تو مجھے ضرور بتانا تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑی رابعہ اور عائشہ ابھی تک شوق کے عالم میں کھڑی تھی مجاہد بھائی اصل میں اتنے خوفناک ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی بہت حیرانگی کی بات تھی سارہ اینہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھی مجاہد بھائی ایسے تو نہیں پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں میں تو انہیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں مجھے تو کبھی بھی معمولی شکل کے نہیں لگے وہ پھر لوگ انہیں بدصورت کیوں کہتے ہیں سارہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور تم ان سے بہت محبت کرتی ہو اس لیے وہ تمہیں خوبصورت لگتے ہیں تم انہیں دل کی آنکھ سے دیکھتی ہو اور لوگ انہیں چہرے پہ سجی آنکھوں سے اور خدا ہر کسی کو تو دل کی آنکھ نہیں دیتا نا اور تم بہت خوش قسمت ہو کہ خدا نے تمہیں ان لوگوں میں شامل کیا جو شخصیت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں شکل کی خوبصورتی نہیں تم آف ہے کہ باتوں کو دل پہ نہ لو ہم سب جانتے ہیں اسے غصال جلدی آ جاتا ہے پھر جلدی اتر بھی جاتا ہے تم دیکھنا جب دوبارہ کالج کھلیں گے تو وہ سب بھول چکی ہوگی لڑکیاں زیادہ تر آئیڈیلزم کا شکار ہوتی ہیں اور ظاہری شکل ان کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اینا نے بہت اچھے طریقے سے سارا کو سمجھایا کیا میں بھول سکوں گی وہ سب کچھ جو اس نے مجاہد بھائی کے لئے کہا کسی انجان بندے کی بات تو مندل درگزر کر دیتا ہے مگر وہ تو میری اتنی اچھی دوست تھی اسے مجاہد بھائی کے بارے میں مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا سارا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی رابعہ اور آئیشہ اینا کے ساتھ مل کر سے چپ کر آنے کی کوشش کرنے لگی مگر سارا کی سسکیاں تھمنے میں نہ آ رہی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجاہد بھائی کی دلہن کی تلاش کا معاملہ تو ان کی ظاہری بد صورتی کالے رنگ کے باعث کھٹائے میں پڑ گیا ہوگا تو جناب ایسا نہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم تا حیات دوہرے میار پر زندگی گزارتے ہیں کہنے کو بڑے بڑے لیکچر بڑی بڑی رٹی رٹائی باتیں مگر عملی زندگی میں ہم بھی اسی بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں وہ شیر تو سنا ہوگا آپ نے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اخلاق کے میار اپنے لئے کچھ اور زمانے کے لئے اور میرا بھی شاید کچھ ایسا ہی حال ہوتا اگر اس دن آفیہ سے دل برداشتہ ہو کر سارا مجھے نہ بتاتی کہ وہ لوگ مجاہد بھائی کے لئے بہت عرصے سے لڑکی تلاش کر رہے ہیں مگر لوگ ان کی معمولی صورت اور ان کے چہرے پر موجود چیچک کے کچھ داغوں کو جواز بنا کر اس جیسے انکار کر دیتے ہیں دراصل مجاہد بھائی نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو مجبور کریں یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں وہ چاہتے ہیں ان کی شادی انہی کے جیسے لڑکی سے ہو جائے اور ان کی بیوی ان کے لئے زندگی میں معاون ثابت ہوئے نا ہم نے اتنی کوشش کی مگر لوگ صرف شکل ہی کیوں دیکھتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے مجاہد بھائی کس قدر عالی ظرف اور عالی کردار کے انسان ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ مجاہد بھائی کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب لوگ ان کی ظاہری شکل و صورت کو بجا بنا کر رشتے سے انکار کر جاتے ہیں اور میرے دکھی ہونے پہ وہ ہمیشہ مجھے ہی سمجھاتے ہیں گڑیا ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اینا میں نے سوچا تھا تم سب تو میری دوست ہو اور میرے ذریعے مجاہد بھائی کو اچھی طرح جانتی ہو تم لوگ ان کی شکل کو اتنی امیت نہیں دوگی مگر شاید میں غلط تھی سارا نے اپنا جھکا ہوا سارو ٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے بڑے دکھ سے میترب دیکھا کیا دنیا میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جو مجاہد بھائی کو اپنے دل کی پوری رضا مندی سے تسلیم کر لے اور جیسے ایک دم میرے اندر ایک انقلابی سوچ اٹھی تھی وہی جو دنیا کی بھیڑ چال سے الگ ایک سوچ تھی میں ہوں نا سارا نے آنکھیں پھار کر مجھے دیکھا تم سچ کہہ رہی ہو اس کے لحظے میں بھئی یقینی تھی پھر سارا خوشی سے سرک پڑھتے چہرے کے ساتھ مجھ سے لپڑ گئی اب آپ سوچ رہے ہوں گے میری رضا مندی کی وجہ سارا کی وہ جذباتی تقریر تھی ہاں کچھ اس کی تقریر کا بھی تو اثر تھا مگر بات ایک اور بھی تھی جس کے لئے میں آپ کو دو سال پیچھے لے جاتی ہوں ہوا کچھ یوں ایک دن میری امی نے مجھے بتایا ان کی دور پر ایک کی کسی قزن کی طبیعت خراب ہے انہیں ان کی خیریت دریافت کرنے جانا ہے میں چونکہ گھر میں اکیلی تھی اس لئے وہ مجھے بھی ساتھ لے گی جس گھر کے دروازے پر جا کے می نے بیل دی اس کے ساتھ والا گھر سارا کا تھا میری خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ رہا دراصل ہم سب دوستوں میں ایک چیز مشترک تھی ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے دوستوں کے گھر جانے آنے کی اجازت نہ تھی دوستیاں صرف کالج تک یہ سب کے ماں باپ کا مشترکہ لایا عمل تھا ہماری دوستی بھی کالج تک ہی میں دودھ تھی مگر میں چونکہ ایک آت دفعہ سارا کو اس کے گھر ڈراب کرنے آ گئی تھی اس نے اس کے گھر کو پہچان گئی کچھ دیر تو میں چہرے پہ ہم دردی سے جائے امی کی کزن سے ان کی بیماری کی تفصیلات سنتی رہی مگر کچھ دیر بعد بیمانہ سبر لبریز ہونے پر میں نے سارا کے گھر جانے کا اشارہ کر کے امی کے ناک میں دم کر دیا آخر امی کو اجازت دینے ہی پڑی بلکل برابر والا تو گھر تھا بیل دینے پر دروازہ کھلا تو میں ڈر گئی سامنے ایک سوٹیٹ بوٹیٹ افریقی کھڑا تھا چہرے پہ چیچک کے داغ میں نے حیران پریشان ہو کر دروازے پہ لگی نیم پلیٹ کو دوبارہ دیکھا وہاں سارا کے والی ہی کا نام درش تھا میں سوچ رہی تھی کہ ان صاحب کو کونسی زبان سمجھ آئے گی کہ وہ بول پڑے جی فرمائیں تھوڑے دیر اس کے اردو بولنے پر میں حیران ہونے کے بعد بلا کر بولی مجھے سارا سے ملنا ہے اس کے چہرے پہ افسوس کی لہر دوڑ گئی مجھے افسوس ہے سارا اس وقت گھر میں نہیں وہ ماما کے ساتھ شوپنگ کے لیے گئی ہے میں آپ کو انتظار کے لیے ضرور کہتا مگر یہ مناسب نہیں کہ اس وقت میں گھر پہ اکیلا ہوں میرے دس بجاتے چہرے پر اچانک ہی بارہ بچ گئے اتنی مشکل سے تو کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت ملی تھی مجھے ہونوں کو کی طرح بدستور دروازے پہ کھڑے دیکھ کر وہ پھر بولا اگر کوئی ضروری بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں میں سارا تاک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا ضروری بات تو خواب بھی نہ تھی مگر اس وقت جو چیز احشیز ضروری لگ رہی تھی وہ اس انسان کا تعرف اگر میں حاصل نہ کرتی تو گھر جاتے جاتے میرے پینٹ میں زبردست مروڑنے لگتے میں نے بے حد مدب انداز میں سے پوچھا سر آپ کون ہے دھیمی سی مسکراہت کے ساتھ وہ دھیرے سے بولا میں سارا کا بھائی ہوں مجاہد پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ تھکلاتے میں میں نے دہر آیا مجاہد مجاہد بھائی ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی جائی اور پھر جیسے وہ میری ساری سوچ کو پڑ گئے اور کھل کر مسکراہ دیئے جی جی میں ہی ہوں مجاہد بھائی میں پلٹی اور شوق کے عالم میں الٹے سیدھے قدم اٹھاتی واپس چل پڑی پیچھے سے آواز دیکھ کر شاید میرا نام پوچھ رہے تھے وہ مگر اس صدمے کے عالم میں میں تو اپنا نام بھی بھول چکی تھی دراصل مجاہد بھائی کے آئیڈیل کا اتنا بڑا بوت ہمارے ذہنوں میں تھا کہ ان کو دیکھتے ہی وہ پاش پاش ہو گیا تھا اگلے دن سارا نے سب سے پوچھ پوچھ کر پورا دن گزارا کہ میرے گھر کون مجھ سے ملنے آئی تھی مگر میں بھی مو سے ایک لفظ نہ پھوٹی پھر ہوا یہ کہ جو پچھتے دو سالوں سے میں مجاہد کو ڈیشنگ ہیرو سمجھتی تھی اگلے دو سال وہ میرے لی ہیرو تو رہے مگر ڈیشنگ کا لفظ میں نے ہٹا دیا پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں مجاہد بھائی کی شخصیت میرے لیے اہم ہوتی گئی اور شکل غیر اہم یقین مانئے آپ بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس مرحلے سے ضرور گزرے ہوں گے کسی انسان کا ذکر سن سن کر آپ نے ذہن میں اس کا ایک خوبصورت خاکہ بنا لیا ہوگا اور پھر مسئلہ اس ایک پل میں ہوتا ہے جب ہم اس خاکے سے ہٹ کر اس اصل انسان سے متعارف ہوتے ہیں میں بھی ان کے متاثرین میں پہلے ہی شامل ہو چکی تھی مگر سچی بات یہ ہے ان سے شادی کے بارے میں سوچنے کی میری حمد کبھی نہ پڑی تھی مگر اس جن آفیا کے سخت رد عمل اور سارا کی جذباتی تقریر نے اچانک ہی مجھ سے یہ فیصلہ کروا لیا میں یہ بھی جانتی تھی کہ امی ابو کو بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ میری امی بھی میری طرح حسن پرست تھی وہ بھی ظاہری حسن کو ویسے ہی ترجیح دیتی تھی جیسے کہ مجاہد بھائی سے ملنے سے پہلے میں دیا کرتی تھی مگر ابو کے متعلق مجھے امید تھی کہ تھوڑی سی پچھلو پیش کے بعد دو مان ہی جائیں گے اور ہوا بھی یہی مجاہد سے ایک ملاقات کے بعد ہی انہوں نے مجاہد کے حق میں فیصلہ دے دیا جبکہ امی مسلسل ناگ بھون چڑھاتی رہی کہ خاندان والوں کو کیا بتاؤں گی یہ بہت جیسا دماد لے لیا اپنی ہیرہ بیٹی کے لیے مگر ابو کی ہاں کے سامنے کوئی نانا کہہ سکا تم خاندان والوں کو بتانا گولڈ میڈلس ڈاکٹر ہے کتنے نیکی کے کام کر رہا ہے فری میں کلینک چلاتا ہے شام کو اے نیک بخت اگر تمہارے گھر میں ایسی شکل و صورت والا اگر قابل بچہ پیدا ہوتا تو کیا تم نہ چاہتی کسی اچھے گھرانے سے بہول آؤ اس پر امی لا جواب ہو کر چھوپ ہو گئی اور اب امی کی رائے اس قدر بدل چکی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اسی بات کی گردان کرتی ہیں خدا ایسا اچھا سلچا ہوا فرما بردار داماد سب کو دے مجاہد ہمیں داماد نہیں ابو بھی اکثر ہستے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری ماں کی رائے اتنی جلدی ویسے بدلتی نہیں پر اگر مجاہد کے معاملے میں بدلی ہے تو یہ سو فیصد مجاہد کی اپنی خوبیاں ہیں اور مجاہد ان کا کیا بتاؤں وہ کتنے اچھے ہیں شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے اتنی محبت اور عدب سے مجھے بات کی کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی بہت پیار سے میرا ہاتھ تھام کر بولے دیکھو ہے نا اب تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا میرے ساتھ چلتے ہوئے تمہیں زندگی میں کبھی بھی احساس کم تری محسوس ہو دیکھو ہے نا جب میں بہت چھوٹا تھا اور دنیا کے طرز پہ ہی سوچا کرتا تھا اپنے رنگ کو اپنے روپ کو لے کر میرے دل میں بعض اوقات بہت تکلیف پہ اٹھتی تھی تب پاپا نے مجھے کئی دفعہ خطبہ حجات الویدہ سنایا تین دفعہ انہوں نے اس بات کو دہرایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے اللہ کے ہاں فضیلت کا میار صرف تقویٰ ہے جو انسان جتنا پرہزگار ہوگا وہ اللہ کو اتنا ہی پیارا ہوگا بیٹا اللہ کوئی ظاہری رنگ و روپ سے کچھ فرق نہیں پڑتا تمہیں بھی تو اللہ نے بنایا ہے بس یہ بچپن کی ٹریننگ تھی پاپا کا مجھ پر حد سے زیادہ توجہ دینا تھا کہ معاشرے کے پھیلائے ہوئے کمپلیکسز اور نیگٹیوٹی میرے اندر سرائیت نہ کر سکے میرا ہاتھ بہت محبت سے تھام کر بولے اور یقین مانو ہے نا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا مجھے تم جیسی حسین ہم سفر ملے گی ہاں دعا ضرور کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کسی میری ہم خیال کا ساتھ نصیب فرمائے اور پھر جب میں نے ایک دن مجاہد سے پوچھا کہ انہیں غریبوں کے لئے اسپطال بنانے کا خیال کیسے آیا مجاہد بتاتے تھے کہ کبھی بھی کسی خوبصورت انسان کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ کاش اللہ انہیں بھی اتنا خوبصورت بناتا ہاں نیک لوگوں کو دیکھ کر اچھے کام کرنے والوں کو دیکھ کر ان کے دل میں بہت جذبات آتا تھا اسی لئے جب انہوں نے ایم بی بی ایس کیا تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ وہ غریبوں کا مفت علاج کریں گے آج کل ہسپطال کے بعد وہ شام کو ایک فری کلینک چلا رہے تھے زندگی کسی کے لئے بھی صرف گلاب کا پھول ثابت نہیں ہوتی آنا پھول ہمیشہ کانٹو والی ٹہنی کے ساتھ ہی ملتا ہے اور اس ٹہنی کو ہاتھوں میں تھامنا ہی زندگی ہے مگر میں اینا مجاہد علی انہیں کیا بتاؤں کہ میرے لئے تو زندگی پھولوں بھری سیج ہی ثابت ہوئی ہے کیونکہ اس میں میرا ہمسفر مجاہد ہے اور پھر مجاہد کی ہمراہی میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا آج ایم اے سال ون کا پہلا دن تھا میں اور سارا جب گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو اسی مخصوص درخت کے نیچے رابعہ اور آئیشہ کھڑی نظر آئیں یہ ہماری بیئے کے بعد باقاعدہ پہلی ملاقات تھی ابھی ایک دوسرے سے مل کر حال احوال پوچھی رہے تھے کیا آفیہ بھی آگئی ہم دونوں اس سے پہلے والے نورمل انداز میں ملے وہ بھی شاید اس دن والا جھگڑا بھول چکی تھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آئیشہ امر سامنے آکھڑی ہوئی سر سے پیر تک مجھے اچھی طرح گھوڑنے کے بعد بولی تمہیں کیا ہوا ہے مجھے کیا ہونا ہے رابعہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی کون سے ٹوٹ کے استعمال کرتی رہی ہو چھٹیوں میں ہمیں بھی تو بتاؤ میں بدستور مسکراتی رہی تو سارا مائنی خزنداز میں بولی میں بتاؤں تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئی یہ محترمہ میسیز بن چکی ہے کیا کہا تم نے تمہارا مطلب تمہاری شادی ہوگی رابعہ نے تصدیق چاہی تو سارا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا مگر کس کے ساتھ اور ہمیں کیوں نہیں بلایا آفیہ تو رونے کو تھی مجاہد بھائی کے ساتھ سارا کے جواب پر تینوں آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھنے لگی اور جناب تین ماہ ہونے والے ہیں پوچھو میری بھابی سے کتنی خوش قسمت ہے اور آج تو یہ بھی مجاہد نامہ سنا دیگی تم کو مجاہد نامہ شروع ہوا تو ختم ہونے میں نہ آیا اور پھر وہی سوال مو دکھائی میں کیا دیا ہے تمہیں مجاہد بھائی نے رابیہ کو ہمیشہ ایسے سوالوں سے بہت دلچسپی رہی تھی میں نے گلے میں جھولتا نازک سر ڈائمنڈ لوکیٹ اسے دکھایا واو بہت خوبصورت ہے سب بے اختیار بولی پھر رابیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر انگلی میں پہنی ہوئی نازک چینگوٹی دکھائی میری بھی منگنی ہو گئی ہے اپنے مامو ذات کے ساتھ تو سب اس کے پیشے پڑ گئے اور اسے مبارک دینے لگے جبکہ آفیا کے چہرے پہ شرمندگی کے تاثرات صاف پڑے جا سکتے تھے مجھے معاف کر دو سارا اور اینا یار تم بھی میں نے اسے مجاہد بھائی کے بارے میں بہت غلط الفاظ استعمال کیا میں بہت شرمندہ ہوں بعد وہ مجھے حساس ہوا مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہئے تھا مگر وہی نا مو سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آتی پتہ نہیں ہم لڑکیاں کیوں اس قدر حسن پر رست اور آئیڈیل پر رست ہوتی ہیں سارا نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا کوئی بات نہیں آفیا دل برا مت کرو جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے نا اسے وہی ملتا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ اینا میری بھاوی بن کر مجاہد بھائی کی زندگی میں آئی ہے اس پرانی بات کو بھول جا اور چلو چل کے دیکھتے ہیں ہماری کلاس اب کہاں ہوا کرے گی آفیا نے بھی مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے پرانی باتوں کو دل سے بھلا دیا ہے اور سارا کے ساتھ چل پڑی ہم تینوں بھی ان کے پیچھے تھی اینا تمہارا ایم اے میں ایڈمیشن لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجاہد بھائی واقعی اچھے انسان ہے یہ کہنے والی کوئی اور نہیں میری ہی تینوں سے ہیلیاں تھی میں ایک اتمنان بھری سانس کھنچتے ہوئے ہولے سے مسکرادی سارا کہتی تھی مجھے تو مجاہد بھائی کبھی معمولی شکل و صورت کے نہیں لگے دنیا کی خوشکسمت ترین لڑکی وہ ہوگی جو میرے مجاہد بھائی کی بی بی بنے گی اور یقین جانئے سارا بلکل سچ کہتی تھی آج مجھے نہ مجاہد کے چہرے کے چیچک کے داگ نظر آتے ہیں نہ ان کا گہرا کالا رنگ اگر کچھ نظر آتا ہے تو ان کا ہیرے جیسا دل مجھے یقین ہے آپ ہم پانچوں سہیلیوں کی یہ کہانی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے